پروگرام فور سائٹ کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں کہ باکستان کے کچھ سیاسی محول کے حوالے سے جہاں پر ایک مرتبہ پھر کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے سیاسی محول میں خاصہ تناؤ پیدا ہو چکا ہے موجودہ حکومت نگرہ حکومت کو اس احتجاج کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے جبکہ نگرہ حکومت کے جو اس وقت کے وزیراعظم تھے نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور نگرہ سیٹ اپ میں کچھ اختلافات موجود ہیں اور یہ اختلافات اس حد تک بڑھ سکتے ہیں جو اپوزیشن کو خاصہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر فارم 47 کی بات کی جائے تو یا انہوں نے کچھ حقائق سامنے وہ لے آئے جو الیکشنز ہوئے تھے حال ہی میں پاکستان کے عام انتخابات ان میں فارم 47 کے نتائج کے بارے میں اگر کچھ چیزیں وہ جو پس منظر میں موجود ہیں اس کو منظر عام پر لے آئے تو شاید نون لیگ کے جو رہنما ہیں جو الیکٹڈ پرسنز ہیں جو اسیمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے یہ کہنا ہے ان کا اور یہ تمام تر بیانات اس چپکلش کے بعد سامنے آئے ہیں جو ملک میں گندم کی بم پر فصل پیدا ہونے کے بعد اس گندم کو حکومت کے جانب سے نہ خرید جانے کے باعث پیدا ہو چکی ہے کسان احتجاج پر آمادہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ جو ریٹ چل رہا ہے گندم کی خریداری کا اس پر بھی حکومت گندم خریدنے پر آماد نہیں گزشتہ سال کا جو ریٹ تھا اس پر گندم بیچنے کی بات کی گئے لیکن حکومت اس پر بھی گندم خریدنے پر آمادہ نہیں ہے نتائج کچھ ہمیں اختلافات اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس کا تمام تر فائدہ براہ راست پاکستان تحریک انصاف یا موجود اپوزیشن کو ہو سکتا ہے اسی پر آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں احسان کوہاتی جن سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک پریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے احسان کوہاتی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں گفتگو کا آغاز کریں گے بہت شکریہ احسان صاحب آپ نے وقتیہ پروگرام کے لیے سب سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کسانوں کے احتجاج کی پاکستان میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب بلکہ وہ تمام طرح صوبے جہاں پر گنتم کی بمپر فصل ہوئی ہے بھرپور پیداوار سامنے آ رہی ہے اور کسان اب پریشان ہیں زمیدار طبقہ پریشانی کا شکار ہے کہ اس بمپر فصل کو کس کے ہاتھوں فاروخت کیا جائے کیونکہ حکومت پاکستان اس کو خریدنے سے نالا ہے یہ جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے موجودہ جو وزراء ہیں سیٹ اپ کے جو حکومت موجود ہے پاکستان میں اور جو ماضی میں نگرہ سیٹ اپ موجود تھا جس کے وزیراعظم تھے جناب انوارو لککاکر صاحب ان کے درمیان خاصے اختلافات بڑھ چکے ہیں اور بیانات جو سامنے آ رہے ہیں وہ بھی خاصے شرمندہ کر دینے والے ہیں تو جو بات کی گئی ہے نگرہ وزیراعظم کی طرف سے کہ جی فارم 47 کی بات اگر کر دی تو نولی مو بھی نہیں چھپا سکے گی تو کیا تھا ایسا فارم 47 میں یہ ہے کیا کچھ الیکشنز میں ہوا ہے جس کی بات کر رہے ہیں انوارو لککاکر اور کیوں کر یہ اختلافات پیدا ہو گئے دونوں کے درمیان انوارو لککاکر نے جو بیان دیا ہے وہ ایک طرح سے اعتراف ہی ہے اور جسے کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے سوچنا چاہیے اس کے بات بولنا چاہیے وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے دولو اور پھر بولو تو میرا خیال میں کاکر صاحب نے اس حوالے سے تھوڑی سی رہگی کا ادھار کی ہے تو انہوں نے سوچے سمجھے بغیر رانہ صاحب سے ان کو مخاطب کیا یہاں پر جو پنڈی بوائز مشہور ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے جو عباسی صاحب ہیں بڑی مسے نوچتے ہیں اپنے ساتھیوں کے مخارفیم تھے تو ان کو بھی انہوں نے کہی گھر بڑ ہوئے ہیں بہت گھٹالے ہوئے الیکشن کے اندر اور یہ جو پوزیشن چیخ رہی ہے جس میں ابھی ایک بہت بڑا اتحاد بھی چلنے کے لیے جا رہا ہے آج ہی محمود خان اچھنگری مرسولہ میں جماعت اسلامی کے نو منتخب امیر سے مل کر آئے ہیں اور انہوں کی کوشش ہے کہ حافظ عمرو رمان اپنا سارا وزنے سحریک میں ڈال دے تو اس کے مطلب تو یہ بہت ساری گھر بڑ ہیں بہت سارے گھٹالے ہیں اور یہ ماملہ اس وقت عدالت میں بھی ہے اور منتظر ہے کہ عدالت اس والے دکار فتر کرتی ہے کوئی فرم مطالس کی بات کر رہے ہیں کوئی فرم مطالس کی بات کر رہے ہیں تو فیصلوں کے اوپر تو بہت زیادہ ریزوریشن ہے لیکن یہ بیان دے کا نوار کا کرنے اپوزیشن کا موقف کو مزدر مدید مضبوط کر دی ہے کہ جرابی آلی آپ کی تو بات ہیں اس میں وزن ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں آداتوں میں آپ لوگ جا رہے ہیں تو بلکل ٹھیک جا رہے ہیں اور جو آپ لوگ میڈیا میں بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں دھانلی ہوئی ہے اور جو لوگ ہر رہے تھے انہیں جتوات کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اس کا مطم تو سیدھا ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی نہ ہو سکتا ہے نا کوارٹی صاحب کہ یہ بیان سے اپنے کوئی یوٹن لے لیں کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں کا تو خاصہ مشہور ہے یہ طریقہ واردات کے پہلے بات کہہ دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے بیان کو توڑ مڑور کر پیش کیا گیا یا مائنے تبدیل کر کے بیان کیے گئے تو کچھ اس طرح کے بھی حالات رونما ہو سکتے ہیں آگے بلکل 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 ہوتا ایسا ہی ہے ہمارے جو ساسدان ہیں ان کے بارے میں دھم نے دیکھا تو یہ یہ کہ وہ زبان کو ایک چمڑے کا ٹکی کے طور پر سوال کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ زبان خسل گئی تھی میرا مقتہ نہیں ہی تا لیکن اس کا اس سے انحصار ہے کہ ان پر پریشر کہاں سے آتا ہے میں جس شہر سلام آباد میں بیٹھا ہوں اگر اس کے پروس میں اس کے جنوہ شہر سے ان پر پریشر آتا ہے کہ آپ ذرا احتیاط کے مظاہرہ کیجئے اور آپ اس طرح سے اندر گفتگو نہیں کریں گے اور اپنے یہ الفاظ اور اپنا بیان بھی واپس ہیں تو بلکل آپ کی بات درست ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا میں نے کہنے کا مقصد ہسا نہیں تھا بھی اور سیاہ تو سباک سیٹھ کر میرا بیان پیش کیا گیا جیسے کہ مادین ہی بھی ہوتا رہا یہ صبح کچھ کہتے ہیں شام وہ کچھ کہتے ہیں دور مد جائیے نواز شیف صاحب جنوہی بیان کیا تھا پاکستان آنے سے پہلے ان کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ احتیس صاحب ہوگا جنوہوں نے ہمیں ملک سے نکالا اور جنوہوں نے ووٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ وزراء بات کر رہے ہیں کہ گندم کی خریداری کا جو کام تھا وہ نگرا سیٹ اپ کا تھا نگرا حکومت کا تھا کیونکہ اس وقت ہی یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ گندم کی بھرپور فصل آئے گی اور کسانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ زیادہ پیداوار دیجئے گا زیادہ کاشت کیجئے گا زیادہ اکڑ پر گندم کی جو ہے وہ ہمیں بہائی ہونی چاہیے اب جب بمپر فصل نظر آ رہی تو کوئی خریدار نہیں مل رہا تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو نگرا حکومت کے کرنے والے کام تھے اور ان کو یہ خریداری کا تمام تر پالیسی بنانی تھی وہ اپنا کام کر کے نہیں گئے اور جو نہ کرنے والے کام تھے ان میں زیادہ مصروف رہے دیکھیں یہ معاملہ یہ معاملہ یہ تھا کہ نگرا حکومت میں جب جب گندم کی فصل کی کٹائی کبک قریب تھا اور نگرانوں کو معلوم تھا کہ کچھ عرصے میں فصل پک کے آنے والی ہے اس کے موجود ان لوگوں نے بڑی تعداد کے اندر اربوں روپے کی گندم ہوگا اور بڑی ایک پروسیجر ہوتا ہے پاکستان میں خاص طرح خریداری کا ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے بڑی لیا پرس میں ڈالا اور نکل کھڑا ہوا سوادہ کر کے آگیا کبینہ میں پہا ایجنڈر پیش کیا جاتا ہے کبینہ منظوری دیتی ہے اس کے منٹس ہوتے ہیں سب کچھ اس کے بعد ایک طویلی پروسیجر سے گزرنے کے بعد اولاد جاتا ہے اور پھر گندم آ جاتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں حیرت انگیز صاحب کے اوپر انتائی صورت میں دونوں گندم یہاں پر پہنچ گئی اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اضافی گندم ہمارے پاس آگے اگروں روپے کہ ہم نے وہ گندم خرید لی اب ہماری یہ گندم بھی تیار ہوگی اب جناب حکومت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو گندم کیار کر لی ہے وہ خرید ہو ہم تو ہا لی کر جائیں گے اس سے اب سرکار کہہ رہی کہ گندم تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ہم کہے کو خریدیں ہم کیا خریدیں پشاوار اور پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس کو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کو کہہ رہے ہیں ہمارے گزام بھرے پڑے جب انہوں آپ نے وہ گندم باہر سے منگوا لی تھی اور آپ کے پاس وہ موجود ہے تو یہ گندم رکھنے کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی نا آپ کے ریفریجیٹر کے اندر اگر پانچ پلوٹ ٹومٹر پڑے ہوئے ہوں جو ہفتے بھر کے لیے دل دن کے لیے کافی ہوں تو آپ مزیر ٹومٹر کیوں خریدیں گے باہر رکھیں گے باہر رکھیں گے تو خراب ہو جانے تو معاملہ یہ ہی ہوا آج اس معاملوں پر نوٹس لیا جا آپ کے سانوں نے ایک اعتجاجی تحریک چلا رکھی ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں اور حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ جناب عالی ہمیں تو جو عمدادی ریٹ ملنا تھا انتالیس سو روپے کا وہ انتالیس سو روپے من بھی ہمیں نہیں مل رہی ہیں تو ہمیں اس گندم کو لے کر کہاں جائے وہ حکومت کے لئے اس وقت ایک بہت بڑی تحریک کی صورت میں تیار بیٹھے ہوئے پتہ یہ چلا کہ وہ گندم تو آنی سی سو وہ آگی سو آگئی اس حکومت کے اندر جو موجود حکومت ہے اس حکومت کو آئے ہوئی مہینہ بھی نہیں ہوا تھا جہانے کہ یہ سکانی مون پڑڑ تھا اس پہلے مہینے میں پھر گندم ہو آ لی گئے ایک گندم کا سکینڈل وہ تو اس کی تحجیق تو ہوئی رہی تھی یہ ایک سکیٹری لیول کا بندہ سکیٹری اس کی اندرشی گیٹ کر رہا تھا تو نگرانوں کو دور میں حکومت گندم جو آئی سوال اب دوارہ گندم بھائی اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گندم کس نے مانگوائی اور کون اتنا پاور فل تھا وہ کون لوگ کے جنہوں نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے کہ ایک مرتبہ آپ نے چار سو چار سو ٹرن گندم یا کتنے ٹرن گندم مانگوائی اس کے بعد اس سکیٹری لیول کے ایک افسر ہیں اور شہباز شیف صاحب میں کہا کہ مجھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہیے مجھے واضح افاظ میں بتائیں تقیقات کر کے مجھے بتائیں اور دو تین لوگ میں رپورٹ دیں کہ اس معاملے میں کون ہی رول ہے ایک چیز کی جب ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اور ہمیں ہماری روٹین کے مطابق ایک سائیکل ہے فوڈ سکوٹی کا یا فوڈس کا وہ ہمیں آنے والا تھا تو دوبارہ ہی گندم کیوں مقبائی یہ کون اس کا بینیفیشری ہے اس پر جب ہی تقیقات ہوں گی تو بڑے بڑے نام اٹھیں گے اور بڑے بڑے نام نکل کے آئیں گے پھر ہم میں اور آپ بیٹھ گیا گفشو بھی لگا رہے ہوں گے اور جو انکرز ہیں اور جو انکرز کے پاس آنے والے مہمان ان کے موجودہ حکومت بھی بیان دیتی نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس گندم خریدنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں قرضہ لے رہے ہیں قرضے کی مد میں رقم بھی جو اتارنا ہے قرضہ وہ بھی ادا کی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں گندم خریدنے کے لیے رقم موجود نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا سٹورج موجود ہے جہاں پر یہ تمام تک گندم زخیرہ کی جا سکے کیا واقعی ایسا ہے نہیں ایسی صورتہ ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ہنگامی نویدی کفیت ہو نا تو اس میں پھر بھارا لے جادہ تو ہوتی ہے نا آپ کے آپ کو بتاؤ کہ آپ اگر آپ نے گندم نہیں منگوائی تو یہاں پر تو مارا ماری ہو جائے گی آٹا ویسی آٹا جو روٹی تیس ہوگی مل رہی آٹا چلا مہنگ ہے جب گندم نہیں منگوائیں گے تو ایک قلت پیدا ہو جائے گی کمتیں اور بڑھ جائیں گی تو صورت کے اندر پھر یہ آپشن یہ آپشن بگی بڑھتا ہے کہ ہم کہیں سے کچھ چیز مگوال ہے کہیں سے کچھ مگوال ہے اس کے لئے کہ آپشن تو رکھا جائے لیکن سوال یہ ہے یہاں سوال یہ ہے کہ جب ایسی ضرورت نہیں تھی ایسی امرجنسی نہیں تھی ہماری فصل تیار ہونے والی تھی اور ہمیں معلوم تھا کہ یہ جو فصل تیار ہوگی یہ کون خریدے گا جب ہم نے گندم کیوں مگوائے اسی معاملے پہ تو سارے یہ سارا سکینڈل اسی بات کا ہے کہ حکومت کو کس نے آہ شیشے میں ہوتا رہا کابینے کو کس نے شیشے میں ہوتا رہا اور وہ کون سخت ہے وہ کون باکمال ہوگا جنہوں نے دو حکومتوں کو شیشے میں ہوتا رہا اور دونوں کو چونہ لگا دیا یعنی نگرانوں کو بھی چونہ لگا کے گندم مگوالی اس کے بعد جب یہ شباز شریف کے حکومت آئی اور اس کا پہلا مہینہ تھا ان کے ہوتے ہوئے بھی گندم مگوالی اور شباز شریف کو پتہ بھی نہیں چلا وہ تو ابھی معاملہ کھلا ابھی معاملہ کھلی ہے تو شباز شریف صاحب اس وقت غصے میں پھر رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوئے پتہ ہی نہیں چلا دو مرتبہ گندم مگوالی کے اب آپ کسانوں کے گندم حملی خدید ہیں گئے تو ہماری اتحادہ بہت بڑا تحریک چل پڑے گی اور پنجاب میں اس وقت مسلم علیکنہ ان کی حکومت ہے نہ صرف ان کی حکومت ہے بلکہ نواز شریف کی جو اہل سابزادی ہیں وہ اس وقت اسے حکومت کو چلا رہی ہوں ان کی پہلے پہلے تو جروع ہے اور ابھی آئے ہوئے تھوڑے دن ہوں ہیں اگر کسان وہاں پر آکے بیٹھ کر دھرنا دینے کے لئے ان کی تو مشکل ہو جائے گی اب اگر وہ گدم خریدتے ہیں تو چھوٹا موٹا ماؤنٹ تو نہیں ہے جناب علیہ علیہ ورمی کی گندم ہیں وہ خرید ہیں تو کیا کریں کہاں جائے یعنی کہ آگے کوئے پیچھے کھائی ہے یہ ساری پریشانی یہ ہے کہ سارے ماملے کو کیسے تکل کیا جائے تو سرے تستو اس وقت انکوائری ہو رہی ہے تین چار دن میں پتہ چل جائے گا ہوسٹ کا پتہ چل جائے کہ کون اس کے پیچھے ہے اور کون اس کے پیچھے نہیں ہے اسی تناظر میں کاکر صاحب کی بھی اور عجیف عبادی صاحب کی بھی آپس میں تو تو مہم ہوئی تھی جب عاملہ صاحب میں ہوئے جائے تو کاکر صاحب نے کہا کیا مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے جیسے عجیف صاحب نے کوئی فلٹری شوڑ دی اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب اگر تمہارا فارم ستہالیس کھل گیا نا تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گی تو یہ سارا ماملہ تھا اچھا یہ حضر بھی تو پیش کیا گیا ہے حکومتی سطح سے کہ جو گندم کی قولیٹی ہے وہ ایسی کوئی قابل تاریف نہیں ہے لائقے تاریف قولیٹی کی گندم نظر نہیں آ رہی یعنی کہ اس میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے نمی موجود ہے اور اگر نمی والی یہ گندم خرید کر سٹور کر لی جاتی ہے یا اس کو زخیرہ کر لیا جاتا ہے تو یہ خراب ہو سکتی ہے اور مستقبل میں ان کے کسی کام کی نہیں رہے گی تو کیا ایک وجہ یہ ہے کہ قولیٹی وائز گندم کی ہمیں جو نظر آ رہی ہے قولیٹی بیسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے دیکھیں جب بندے مٹی کو بیوی اچھی نہ لگتی ہو نا تو اس کی دو چکیں بھی بری لگتی ہیں اور ان کی ایک تو چکوٹی بھی بری لگتی تو کہتا ہے جب ایک چکچوٹیا سے کام چلتا ہے تو دو کیوں کی اور کہتا ہے کہ دو کر ایک جب ایک میں اچھی نہیں لگتی مقصد کہنے کہ اس لئے کچھ کیڑی نکال نہیں ہوتے ہے یہ بات یاں درس ہے کہ غیر متوقع تو اس میں بارشی ہوئی ہے اور ان دنوں میں بارشی ہوئی ہے کہ جب گندم کی فصل تیار تھی اس سے کچھ لے کچھ فرق تو پڑتا ہے لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال تو یہ کہ آپ نے ایک سائیکل چلا آ رہا ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ گندم کی فصل کا سیزن ہوتا ہے اور ہماری اتنی فصل ہماری آتی ہے ہم نے خریدنا ہوتا ہے گندم کو یہ اس کی مجادی قیمت ہوتی ہے پچھلے سال بھی اسی طرح سے تھی تیس سو کے چوتیس سو روپے من گندم کی قیمت رکھی گئی تھی تو آپ نے خرید کسالوں کے ساتھ اگر آپ نہیں خریدیں گے تو اپنی گندم کو کیا ترے سوال یہ کہ آپ نے ان سے گندم خریدنے تک پہلے کہیں اور دی گندم کیوں خرید کس نے خرید گیا آپ سوال تو سارے یہ باقی جو باتیں ہیں وہ تو اب ظاہر ہے حکومت نے بنے آپ کو بچانا تو ہے نا اپنے آپ کو کوئی نقص تو نکالیں گے گندم میں کہ جناب ہی گیلی ہو گئی تھی یا یہ ہو گیا تھا یا یہ وہ ہو گیا تھا فلان ڈھمکا سو تلنگی باتیں ہیں لیکن اصل کر گیا یہی ہے کہ آپ نے آپ کو جب معلوم تھا کہ ہمارے پاس ایک جیس موجود ہے اور مزید آنے والی ہے کیوں امرجنسی کی کیفیت نہیں تھی تو کس کے کہنے پر آپ نے ہزاروں ٹرن گندم بھائی سے مروائی ٹھیک ہے ایک بیٹ لیں گے پر کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے ہمارے ساتھ رہیے بلکم ایک ناظرین پروگرام فور سائٹ میں ایک وے پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستان میں گندم کی بھرپور فصل کے ساتھ خریدار موجود نہیں ہیں اور اب کسان طبقہ پریشان ہے کہ گندم جو ڈھر و ڈھر ایکڑ پر انہوں نے کاشت کی ہے اس گندم کو کون خریدے گا کہاں سے خریدی جائے گی خریدار کہاں سے آئے گا اور کیسے اس کی خپت ممکن ہو سکے گی اس پرام کو جو گفتگو کر رہے ہیں احسان کوہاتی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں احسان صاحب کیا ہوگا پھر اب جب کوئی خریداری نہیں مل رہا تو پھر گندم کہاں جائے گی کہاں پر اس کو کھپایا جائے گا کیا اس کا مصرف ہوگا کیا یہ تمام کی تمام فصل ضائع ہو جائے گی دیکھنے اس وقت تو یہ تو بہت بہت بڑا مسئلہ بننے کا جا رہا ہے کہ کسان اس وقت تو پاکستان کے بعد ویسی معاشی ہماری بڑی دگرگوں میں پیسے ہمارے پاس ہے نہیں ہمیں ایک ڈالر کے لیے ترسلیں آئیے میں ہمیں کس کے ابھی دی ہے تو کچھ ہمارے جو فوراں جو ہمارے ذہر مبادلہ کے ذکھائر ہیں کچھ بہتر ہوئے ہمیں ایک بڑے پروگرام میں جا رہے ہیں دنیا کی جا کے منت ہے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آکے سرمایہ کاری کریں اگلے مہینے آپ کا سعودی ولی آید بھی یہاں پر آ رہے ہیں سن رہے ہیں چیزی بیانہ چیزی ہو جائیں کہ تم کیا کریں گے اچھا گرنم خرید ملیں تو ہم کہاں رکھیں انہیں پھلے اسوان تلے گا نہیں رکھ سکتے بارچوں ہو سکتی ہیں اس وقت دی آہ میں کوئی موسمیات کہہ رہے ہیں کہ بروچستان کے بارچوں کا ایک آہ ایک نیا ایک اسپیل جو ہے وہ آنکو ہے کہاں رکھیں گے کوئی ہمارے پر رکھنی کی جگہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا عجیب سا معملہ آگیا ہے کہ حکومت کے لئے کبھی پریشانی کا سمب بن رہا ہے سارے درست ہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس گرنم کو خریدیں اور خریدنے کے بعد اس گرنم کو آپ برینوں مل کسی کو بھیجیں لیکن کون خریدے گا اور کسے خریدے گا تب تک کہ اس کو کار رکھا جائے گا گزاں پاسے لائیں گے تو یہ حکومت کے لئے ایک مسئلہ بن گیا ہے اور یہ حکومت کے لئے جیسے کہتے ہیں گلے گھنٹی نہ نگل سکتے ہیں نہ ہو سکتے ہیں کہ گرنم تو پھز گئے گندم تو حکومت کے لئے ایک پریشانی کا سمب بن گئی ٹھیک ہے تھوڑی سے بانی تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں حال ہی میں ایک تازہ ترین بیان ان کا جو سامنے آیا ہے صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے جس بات کا ارادہ ظاہر کیا ہے وہ ڈائلوگ کے حوالے سے ہے مذاکرات کے حوالے سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اٹھارہ ماہ سے وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ باتشیت کے ذریعے تمام تر ایشیوز کو ہیں اب جب سیاست میں واپسی کرنی ہے تحریک انصاف کو تو سیاسی جماعتوں سے ہی بات کرنی پڑے گی اگر وہ ان تین جماعتوں سے بات نہیں کریں گے جن کی جانب ان کا اشارہ ہے تو پھر آخر کس سے ڈائلوگ کرنا چاہ رہے ہیں اور کس سے باتشیت کے ذریعے سیاسی میدان میں واپسی چاہتے ہیں میرے خان میں اسی انہیں نشستوں میں میں نے ہی سی جگہ پر بیٹھ کر آپ سے کہا تھا بہت تہلے بہت تہلے کہا تھا کہ خان صاحب ملک سے باہر آنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں میں نے ارس کیا تھا ان کے جو صاحب کا اہلیاں ہیں جماعیمہ وہ بہت متحرک ہیں انہوں نے لندن میں ملاقاتیں بھی کی ہیں انہوں نے موقع کچھ مکلا سے بات بھی کی ہیں انہوں نے ایک مقصدر شخصے سے بات چیتی ہے جس کے سیمیلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے بات آگے میں بڑی ہے گرینٹر کیوں گرینٹر تک بات چلی گئی تھی کہ اگر بران خان کو نواز شیف صاحب کی طرح سے اگر رخصت دی جاتی ہے اور ملک سے بہر آ جاتے ہیں تو کون گرینٹر بنے گا کہ یہ خاموش رہی ہے اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی اٹھا گرینٹر بننے کو تیار نہیں تھا اس وجہ سے وہ معامل بھی آگے نہیں پڑا اب 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 بھی مسئلہ یہی ہے اب خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ پہلو یہ کہتے ہیں تم کسی سے بات نہیں کریں کہ آئین کے بلا دستی کا معاملہ ہے اور ہم یہ آئیتے لیے اور آئین کی کامیابی کے لیے آئین کی فتح کے لیے آئین کی بلا دستی کی نہیں لڑا ہی رہی لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہریان افریدین نے کہا کہ ہم تو آرمی چیز سے بات کریں یعنی کہ ہر بھی چیز سے بات کرنے کی کیا تک ملتی ہے اب سوال تو یہ بھی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بیٹھے ہیں کل بھی بہت گوڑا یوگ نہیں آڈیالہ جب میں بات کیا کہ ہم سے کوئی ابھی تک کسی نے ربطہ نہیں کیا یعنی سورجال ہی ہے اس وقت پہ پیچھے ہی چاہ رہی ہے کہ ان سے مذاکرات ہوں کوئی ان سے آر کے بات کرے لیکن جن لوگوں کو جن لوگوں سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے نو لفٹ کا بول لگایا ہو یا وہ اس طرح سے بات کرنا نہیں چاہ رہے تاکہ ان کے دام مزید گر جائے مزید دام گریں گے ان کے ایک اس کے بات ہو سکتا ہے وہ پھر آگن سے بات چیز کر لیں اس مسئلہ کہا تو یہ نکلے گا کہ بہرحال بات چیز کرنی تو پڑے گی جو بھی ہو معاملہ ہو جو بھی قضیہ ہو وہ ٹیبر ٹاک پر ہی ختم ہوتا ہے تو ٹیبر ٹاک تو ہوگی بات چیز تو ہوگی لیکن سب جو بڑا مسئلہ جو ہوگا اس بات چیز میں وہ یہی ہو کہ عمران خان صاحب کا گرینٹر کون بنے گا اور کون گرینٹی دے گا کہ یہ باہر جا کر خاموش رہیں گے جو ان کے بڑا مشکل کام ہیں ان کا تو پتہ نہیں اور ان جماعتوں کا کیا موقف ہے جن سے بات چیز نہ کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے عمران خان صاحب نے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان جماعتوں سے جو لیڈرز ہیں جو رہنما ہیں ان سے بات چیز نہیں کروں گا ان جماعتوں کا کیا موقف ہے وہ کیا کہتے ہیں کیا عمران خان کا یہ سٹیٹمنٹ ان کے مستقبل کے لیے سودمند ثابت ہو سکے گا دیکھیں جو جماعتیں ان کا تو اس وقت سر کڑائی میں ہیں اور پاچو گھی میں ہیں وہ تو یہ چاہیں گے کہ اس وقت یہ پڑے رہے یہاں پر اور وہ حکومت کو انجوائے کریں آپ نے حکومت کو مضبوط کریں جو مشکلات ہیں جو پروبلمز ہیں اس سے آگے نکلیں ان کے تو پوری خواہش ہے کہ پی ٹائی کو اسی طرح ڈگڑے لگتے رہے اور جو کوٹ کیسز ہے وہ کوٹ کیسز اسی طرح سے چلتے رہے پیشیں پڑھتے رہے سماتے ہو دی رہے اور فارمس سے تالیس میں تالیس جو ان کو خدا نہ کریں کوئی فیصل نہ ہیں وہ تو یہ مندتیں کر رہے ہیں کہ اگر فیصلہ آنا شروع ہو گیا تو واقعی طرح مشکلات کا سمنا نہیں کر رہا پڑ سکتا ہے تو وہ ان کا تو یہ محکم ہے کہ ان کو تسی طرح سے انگیٹ رہنا چاہیے اور مقدر قوتیں جو ہیں وہ بھی اس وقت کوئی ایسے موٹ میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ پی ٹائی کو کوئی ریلیف ملے ہمیں ایسے کچھ نظر نہیں آ رہا جو عمران خانے کے لئے مشکلات کانیوالے دنوں میں کم ہوتی نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے کوارٹی صاحب آخر میں بلکل یہ بتا دیجئے کہ آخر کیا طریقہ اختیار کیا جائے کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی جو سیاسی جماعتیں ایوان میں موجود ہیں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں شامل ہیں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وفاقی حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن کے نام پر اس وقت پاکستان میں نظر آتی ہے اتنی سٹرونگ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر پا رہی تو آخر جو موجودہ حکومت کی پولیسیز ہیں ان کا طبلہ درست کرنے کے لیے کس کو آ گیا نہ پڑے گا یا پھر کس کو اپوزیشن کا کردار ادا کرنا پڑے گا جو ان پولیسیز کو درست کروا سکے ہیں حکومت میں درست کریں گے نہ کسی حکومت میں کوشش ہی نہیں کریں نہ یہ بھی کوشش نہیں کریں ہمارے یہاں پر جو حکومتیں آتی ہیں بہت انجوائے کرنے کے لیے آتی ہیں یہ بزنس ہے صاف سی بات ہے یہ بزنس ہے سیاستدانوں کا وہ یہاں پر آتے ہیں لگاتے ہیں اور کماتے ہیں اگر انہوں نے ملک کوئی سوچنا ہوتا اور اپنے ہماری شرافیہ کھا جاتی ہے آپ کے ختم ہو جاتے ہیں ختم ہونے کا نام نہیں جا رہی ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ جو کروڑ ایک ایک ڈپٹی کمسل کے بعد تین دن کروڑ کی گاڑی اس کے پٹرول اس کے مراد آئی اگر آپ کو واقعتاً اپنے قبلہ درست کرنا ہوتا تو ہماری ملک کی مشکلات کا آپ کو احساس ہوتا ہے آپ کٹ لگاتے اپنی چیزوں کے اوپر آئیے میں آپ کی پنیشن نفور نہیں کر سکتے آپ اپنی پنیشن پہ پنیشن پہ ٹیکس لگا ہے اب وہ آگے آپ کو ہدایات دے رہے ہیں آپ جو ہیں اپنے پروں پہ پانی پانی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں ہماری نواز شریف صاحب ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ چھوٹی گاڑی بھی کیوں نہیں آجاتے مثال کو نہیں بنتے ہمارے اور جو مقددر مقددر قوت ہیں وہ بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑی بھی کیوں پھیرتے ہیں نہ کریں ایک سوالو سوال 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 سیسی کی گاڑی میں بیٹھے گا وزیراہدر میں کامسی گاڑی میں بیٹھے گا نیچے سیکریٹیو کی مجال ہوگی چار چرک روگی گاڑی میں بیٹھے ان کے وہ آپ جا کے در دیکھ لیچیں اسی طرح سے آپ کے جو ارکین پالیمان ہیں ان کے تفرکھائیں اور ان کے مرات کو آپ دے لیچیں کہیں پر کٹ لگیں تو یہ تو اپنے قبلہ درست کرنے کے لیے نہیں آئے حکومت کرنے کے لیے حکومت کرنے کے لیے اپنے موجہ کر رہے ہیں مسئلہ جو ہے اس وقت دیا ہے وہ ہماری معیشت کیا ہے ہماری معیشت کیا ہے یہ اپنے اللہ تلنوں پر کچھ بھی نہیں کر رہے کہنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ہم لوگ خدمت خلق ہیں لیکن بھئی ہم تنخواہ نہ لینے سے کیا بنتا ہے آپ کا جو وزیر آدم ہاؤوس ہے اس سے کم از کم دس یونیورسٹی نہیں چاڑ سکتی ہیں اس کے خرچے سے آپ اس کو شرم کیوں نہیں کرتے ابھی چیز اسکنڈل نکل کے سامنے آ رہے ہیں جو صاحب کا سپیکر تھا اس نے پتہ چالد بندی کتنے بندوں کو اٹھایا جو بھرتی کر لیا تھا کوئی پچھنے والا نہیں تھا کہاں سے بھرتی کیا جس کا دل بھرتی کر لیا تو یہ سب چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے قبلہ دوست کرنے کے موڑ میں ہیں ایسا کوئی موڑ نظر نہیں آ رہا اس وقت مسئلہ تو یہ یہ کرنے سے پیسے آ جائیں کوئی آگے ہمیں سرمایہ کریں ہمارے پاس کریں اور ہمارے جو علیلے تلیلے ہماری موڑ نظر ہیں وہ ختم نہ ہو پس پیسے کرنے سے آگے وہ لوگ آگے بھاگ دور کر دیں ہیں سعودی سفیر سے بھی بات کر رہے ہیں چین سے بھی بات کر رہے ہیں آئی ایم اف کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جیسے کہیں گے ہم بسائے کر لیں گے پیسے کچھ ہمیں دے دیں ہمیں کچھ پیسے دیں مسئلہ یہ ہے اور شکریہ آپ کا احسان کوارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی کہ پاکستان میں حکومت کا یہ بیان کہ ان کے پاس گندم کی خریداری کے لیے رقم موجود نہیں ہے اس بات سے قطعی مختلف نظر آتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈھیروں ڈھیر گندم اربوں ڈالرز کی گندم درامت کرنے کے لیے رقم آ جاتی ہے لیکن پاکستان کے جو کسان ہیں جو کاشتکار طبقہ ہے ان سے گندم خریدنے کے لیے پیسے نا کافی ہونے کی جو بات کی جاتی ہے وہ مزہ کا خیص نظر آتی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حکومت ہے انہی کی ایمہ پر انہی کے تمام تر یقین دہانیوں پر گندم کی اتنی شاندار فصل کاشت کی گئی لیکن اب جب گندم پکر تیار ہو چکی ہے تو اس کا خریدار نظر نہیں آ رہا پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور اس ذراعات کے ذریعے ہی اس کی معیشت کا کافی زیادہ انحصار ہمیں نظر آتا ہے اور جو ایمپورٹ ایکسپورٹس ہیں وہ بھی انہی تمام تر ذریعی مصنوعات کی بنیاد میں نظر آتی ہیں اپنی فصل خریدنے کو تیار نہیں لیکن قرض کی رقم لی گئی جو آئی ایم ایف کے ذریعے یا ورلڈ بینک کے ذریعے پاکستان کے ایوانوں میں موجود لوگ اس رقم کو لے رہے ہیں وہ کیوں کر خرچ کر رہے ہیں اور کیوں کر درست جگہ پر اس کا استعمال نہیں ہو رہا یہ یقیناً آنے والے وقت میں موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کے تنقید کرنے والے لوگ ہیں یا جو اپوزیشن میں لوگ ہیں وہ بتا سکیں گے آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین آواز کو اجازت دیجئے اللہ نکمہ موسیقی